مرزا اسد اللہ خان غالب اسے میں اس لیکچر کا آغاز کرنا چاہوں گی ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نغمہ سرہ سلائے عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے کچھ بات ہو جائے مرزا غالب کی مختصر حالات زندگی پر مرزا غالب کا عرصہ حیات سترہ سو ستانوے سے اٹھارہ سو انتر پر مشتمل ہیں غالب اردو شہر و سخن میں ایک منفرد اور الہدہ مرتبے کے شاعر تھے جن کی روشنی سے آج بھی ایوان شاعری جگمگا رہا ہے غالب ان کا تخلص تھا اور مرزا نوشہ کنیت تھی آگرہ میں سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے ترک خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سلسلہ نصب سلاتین سلجوک سے ملتا ہے پانچ سال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد چچا اور اس کے بعد ان کے نانا نے ان کی پرورش کی تیرہ سال کی عمر میں ان کی شادی دہلی کے مشہور معزز خاندان میں کر دی گئی اور وہ مستقل دہلی چلے آئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو رہے غالب ہی اس سوسائٹی کے ایک ممتاز فرد بن گئے اور جس شائری کا ذوق انہیں بچپن سے تھا اس کے ابتدائی اور تکمیلی مراحل یہیں تے ہوئے غمیں روزگار، غمیں دوران، غمیں جانا غرز ہر طرح کا غم غالب کا تعاقب کرتا رہا اور وہ خندہ پیشانی سے کش مکش حیات کا سامنا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اصد نہ رہے اور غالب ہو گئے ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ زفر کے استادی مقرر ہوئے اور دربار سے دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ کے خطابات سے نوازے گئے اٹھارہ سو انتر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے بات ہو جائے ان کی عدبی حصیت پر تو مرزا غالب کا شمار اردو کے صفحے اول کے شورہ میں ہوتا ہے انہوں نے نظم اور نصر دونوں میں اپنا مقام بنایا اردو شائری کو معانی اور مفاہم کی دولت سے مالا مال کیا وہ بلا شبہ لا شعور کے سب سے بڑے شائر ہیں اور ہر دور میں شہنشاہ غزل کہلائے گئے اب ان کی خصوصیاتیں کلام کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلے بات کر لیں کہ غالب کی سوچ کس قسم کی تھی غالب تقلیدی روش کے قائل نہ تھے اس لیے منفرد رنگ سخن اکتیار کیا مرزا غالب کے دیوان اردو میں فکروفن علم و دانش اور شعور و آگہی کی جو نشانیاں خیال اور بیان کی رانائیاں نظر آتی ہیں اس بنا پر ان کے کلام کو موجزہ ہی کہا جا سکتا ہے اسی لیے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیتے ہیں اور اس سلسلے میں بات کریں گے سب سے پہلے غالب کی روایت شکنی کی غالب ایک روایت ہی شاید نہیں تھے بلکہ روایت شکن تھے یعنی وہ روایتوں کو توڑنے والے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں غزل کے مروجہ مضامین جو محس عشق تک محدود تھے انہوں نے ان کے برقس الگ موضوعات کو موضوع سخن بنایا انہوں نے اپنی انفرادیت کی بدولت روایت شکنی کی بنیاد ڈالی ان کی جدت طبع کی بدولت اردو شاعری میں ان کے افکار نے انقلاب برپا کر دیا تھا اور اسی حوالے سے ان کی روایت شکنی کے نمائندہ دو اشار شامل خدمت ہیں چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں ایک اور شئر ملاحظہ فرمائیے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کو ہے تور کی مانی آفرینی پر بات کی جائے تو غالب کی اشار میں ہمیں مانی آفرینی اروج پر نظر آتی ہے ان کے خیال میں شاعری مانی آفرینی ہے کافیہ پیمائی نہیں یہی وجہ ہے کہ نازخ خیالی میں ان کا مقام سب سے بلند ہے ان کی جدت طرازی زبانوں بیان کے ساتھ فکر و خیال میں بھی نظر آتی ہے شہر ملاحظہ فرمائیے گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آئے فلسفیانہ رنگ پر بات ہو جائے تو غالب کو فکر و فلسفے کا شاعر کہا جاتا ہے انہوں نے خیات و کائنات کے مسائل پر غور کیا اسی لئے ان کی شاعری میں فلسفیانہ رنگ ملتا ہے ان کے کلام میں فلسفیانہ مباحث کے ساتھ ساتھ دلی کیفیت کا بیان بھی ملتا ہے اور اسی حوالے سے ان کے فلسفے سے متعلق دو اشار پیش خدمت ہیں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یا پھر ایک اور شیر دیکھئے بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب اور روز تماشا میرے آگے سہل ممتنا شاعری میں ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی بدولت بہت مشکل مزامین کو بہ آسانی دو مصروں میں بیان کر دیا جائے اور یہ خوبی بہت کم شورا کو حاصل ہو پائی غالب کو زبان و بیان پر خدرت تھی اس کی بدولت سہل ممتنا کی خوبی ان کے اشار میں نمائی ہے غالب کی بعض چھوٹی بہر کی غزلیں تو اس قدر آسان انداز میں کہی گئی ہیں کہ ماہر اسادزہ بھی ایسا کلام پیش نہ کر پائے مانوی اعتبار سے ان کے اشار میں بلا کی گہرائی ہے شیر پیش خدمت ہے ایسا آسان نہیں لہو رونا دل میں طاقت جگر میں حال کہا ایک اور شیر چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکم شوخی کلام غالب کی ایک اور نمائی خوبی ہے یہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے اور نصر میں بھی نظر آتی ہے دونوں کی مشترکہ خصوصیت ہے اور یہ ان کے مقصود اندازت تنزو مزاہ کی وجہ سے ہے ان کے مزاج میں شوخی بدرجہ اتم موجود تھی اور یہ شوخی غزل کے مزامین کو ایک نیا رنگ عطا کرتی ہے اسی حوالے سے ان کی شوخی کا نمائندہ شیر نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کچھے سے ہم نکلے ترم نم اور موسیقیت غزل کی لازمی صفت ہے غالب کی شاعری میں بھی ترم نم اور موسیقیت کا جہر نمائیہ ہے پور اثر انداز میں نغمگی کا ایسا سما پیدا کر دیتے ہیں جو دلوں پر وجد تاری کر دیتا ہے اسی حوالے سے ان کی ترنم اور موسیقیت کی خوبی کا نمائندہ شیر ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترکے رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں اندازے بیان کی بات کی جائے تو غالب کا اندازے بیان تمام شاعروں سے الگ ہے خوبصورت تشبیحات اور استعارات کا برمحل انداز سخن کو ندرت بخشتا ہے اسی حوالے سے ان کا ایک نمائندہ شیر کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا مختصر بات کی جائے تو غالب ایک عظیم شاعر ہیں ان کی عظمت کو سب نے تسلیم کیا اور سراحہ ہے غالب ایک فرد نہیں ایک نسل ہیں وہ دلچسپ لمحوں کے ترجمان نہیں بلکہ پورے دور کے نمائندہ ہیں غالب اپنے اثر کے آئینہ دار ہی نہ تھے بلکہ ہمارے آج کی دور کے بھی ہم اثر ہیں اسی لئے ہر دور میں زندہ رہے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے عزیز طلبہ اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ